بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ اور صدہ خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی رہیے اور خوشیوں سے مالا مال رہیے آمین جی ویورز یہ ہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرزانہ ککسین بیک سے ایک بہت ہی شاندھر بہت ہی زبردہ سب کی فیوریٹ ایک ترکش ریسپی آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی آپ نے اسے ضرور بنانا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو میں یہ ریسپی بنا رہی ہوں چکن سے چکن کفتے بنائیں یا چکن کواب بنائیں جیسے بھی آپ اس کو ضرور بنائیے گا تو یہاں پہ لیا ہے ان کے تمام انگریبینٹس چکن ہے ایک کلو بولیس چکن لیا ہے میں نے اس کو دھوک اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اب اس کی کروں گے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اور باقی اس کی ساری مثالجات تیار ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو بوٹیاں کرنے کے بعد میں ایک مکسی لے گئی ہوں چھوٹی سی اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا چکن ایڈ کرنا ہے اور باقی ویجیٹیبل ایڈ کرنی ہے اور اس کو باریک پیس لینا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا ہی میش ہوگا کیونکہ مکسی بہت چھوٹی ہے اس لیے میں تھوڑی چیزیں میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی ہاری میرچے ہیں تھوڑی سی ہاری پیاس ہے اور دھنیا ہے تو ٹوٹل اس میں دو عدد پیاس ہیں چار پانچ ہاری میرچے ہیں ایک پورا گھتا جو ہے لیسن کا ہے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے اب اس میں ڈال رہی ہیں ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون گرمی سالہ جا رہا ہے اس میں اور ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس میں بلیک پیپر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے نمار اور تھنیا پاورڈر جائے گا اس میں وہ بھی ون ٹی سپون ہے اور لال میرچیں جائیں گی ون ٹی سپون بھر کے تھوڑی سی زیادہ کر دیں گے کیونکہ چٹ پٹا بنے گا تو اب اس کو پیس لیتے ہیں اچھے سے ایک آمیزہ بن جائے گا بہت ہی باریک تو میں نے سب کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے یہ ہمارا تمام بیٹر جو ہے ریڈی ہے بہت ہی نرم اور بہت ہی باریک بنا ہوا ہے یہ تو اب ہم نے بنانے ہیں اس کے کواب آپ چاہیں تو کوفتے شائب بنا لیں آپ چاہیں تو اس طرح کے کواب بنا لیں تو میں کواب شیف دے رہی ہیں اس کو آپ اپنی جوائز کے مطابع کر سکتے ہیں اور اس ریسپی میں اکثر لوگ آلو زیادہ ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ پینگن ایڈ کرتے ہیں تو میں آج صرف ٹیماتر اور پیاز کی یہ ریسپی تیار کر رہی ہوں کیونکہ آلو اور پینگن بچے پسند نہیں کرتے تو اس لیے میں اس میں ٹیماتر پیاز کر رہی ہوں اور تمام کواب بنانے کے بعد اب میں اسے اپنے اس بیکنگ ڈش میں رکھوں گی اچھی طرح سے ان کو سیٹ کرتے جائیں گے ایکول سائز ہے بالکل اور ان کو پورا اسی طرح سے ہم نے ڈش کو بھر دینا ہے تمام کے تمام اس میں رکھتے ہیں گے سیٹ کرتے جائیں گے اور تک تک میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میری ریسپی کو پورا دیکھا کریں چینل کو پورا واش کیا کریں اور لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیس میری چینل کو سپورٹ کیا کریں تو تمام کواب جو ہیں اس میں رکھ دیا گئے ہیں تمام اس کو سیٹ کر لیا ہے اب ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور جو ہم نے رکھنے ہے جہاں پہ کچھ پیاز اور تیماتر کے سلائس باریک کیے ہوئے ہیں میں نے ان کو باریک کرتے کرتے میرے ہاتھ پہ بھی ایک کٹ لگ گیا ہے اور میں نے اس کو بینڈنگ کر لیا ہے کیونکہ اس سے بلیڈ آ رہا تھا تو زخم تو اتنا گہرا نہیں تھا لیکن اس لیے مجھے آج اٹھے ہاتھ سے کام کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کام ہم کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے سارے پیاز اس کے اوپر رکھ دیئے ہیں بعد میں اس کے اوپر رکھیں گے تیماتر تیماتر جو ہے میں نے بہت باریک سلائس کیے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں بیک ہو جائیں اور بلکل ایک ملٹ ہونے والا ان کا جو ہے ریزلٹ ملے ہمیں یہ الگ الگ ہمیں نظر نہیں آئیں گے جب ہمیں اس کے اوپر چیز ڈالیں گے تو یہ چیز کے ساتھ ہی مکس ہو جائیں گے تو بچے ان کو نکال کے ادھر اڑھن نہیں پھینکتے تو اسی طرح سے باریک سلائس کرنے ہیں آپ نے اب ہم نے اس کو اوون میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائیں پک جائے چکن سارا اور پانی جتنا ہوشک ہو جائے تو بیک ہو چکے ہیں اب میں نے ان کو باہر نکال لیا ہے اور اب اس کے اوپر ڈالنی ہیں ہم نے اور چیزیں کیچپ ہے تھوڑا سا یہ اس کے اوپر ڈالیں گے اچھی طرح سے چاروں سائیڈوں پہ ڈال دیں گے اس کے بعد میں نے ڈالنی ہے اس کے اوپر موزرلہ چیز باریک ریش کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے موزرلہ چیز اس کے اوپر ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو بھر دینا ہے بھر کے ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا کیچپ ایسے ہی تھوڑے تھوڑے ڈراؤپ لگائیں گے خوبصورت لگے گی یہ پکنے کے بعد اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اس پہ تو یہاں پہ موزرلہ چیز لگ چکی ہے اب اس کے اوپر تھوڑے ڈراؤپ لگا رہی ہوں کیچپ کے چلیے جی یہ ہو چکا ہے اور اب لاسٹ میں ڈالیں گے اس کے اوپر ہرہ دھنیا تھوڑا سا یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا ہماری ڈش جب بیک ہو کے آئے گی تو بہت ہی شاندار یہ ریزلٹ ہوگا تو رکھتے ہیں بیک کھونے کے لئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بیک ہو چکی ہے اس کی ساری چیز جو تھی میلٹ ہو چکی ہے اور یہ ریسپی ہماری بہت ہی زبدست تیار ہوئی ہے اس کا کلر آپ کے سامنے ہے اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے اور زائیکہ جو ہے وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبدست ہوگا کیونکہ یہ چکن سے بنا ہے اور چیز سے بنا ہے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں باقی اور یہ ہے اس کا اصل ریزلٹ اس کی جو چیز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اور یہ کتنا چیز ہی بنا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی زبدست جب آپ اسے خود بنائیں گے کھائیں گے تو ہی آپ اس کا ریزلٹ بتائیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو مجھے پورا یقین ہے آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے آپ کھا کے ہی اندازہ بتائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو بس آپ نے ایک کمیٹس کرنا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے تو مجھے سپورٹ کرنا ہے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ